ہمیں آپ تفصیلات بتا رہے ہیں شدہا زلفیخار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں زلفیخار صاحب یہ جو آج جوب میں دھماکہ ہوا جسے کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ خود کچھ دھماکہ تھا ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے حملے ماضی میں بھی ہم نے دیکھے لیکن پھر بھی آمنہ آنا شروع ہو گیا تھا کیا کوئی اس طرح کے الرٹس تھے تھریڈ الرٹس تھے کہ اس طرح سے دھماکہ ہو سکتا ہے کوئی آفیشلز نے بیان جاری کیا تھا اس سے پہلے دیکھیں یہ چیزیں تو انٹیلیجنس گیرنگ سے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اور ابھی تک حکومت نے یا حکومت کی ایڈمنسٹریشن نے ابھی تک کوئی نہیں بتایا کہ ان کے پاس کوئی ایسے ہی معلومات تھی البتہ یہ سب کے لیے حیران کون بات ہے کہ سراج علاق یا اس کی پارٹی پہ کبھی ایسا اس علاقے میں کوئی بلوشتان میں خاص کر کوئی ایسا دھماکہ خودکش اب تک کسی نے یہ کلیم بھی نہیں کیا یہ کونسا گروپ ہے دہشتگرد کا جس نے یہ کلیم کرنا ہے اب تک کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں یہ حیران کون بات ہے لیکن اب شاید اس سے پہلے آپ نے دیکھا جی ایوائی کے جو مولانا فضل رحمان صاحب ان کی پولٹیکل پارٹیز کے ان کے لوگ مولانا شیرانی ان پر کئی دھماکے ہو چکے ہیں اور ان میں کئی کارکن اس میں شہید بھی ہوئے ہیں یہ پہلا واقعہ اس طرح ہے اور یہ بہت ہی میرے خیال میں ان کے لیے اپنے لیے بھی بہت حیران کون بات ہے کہ کبھی انہوں نے ان کی کوئی پولیسی ایسے نہیں تھی کبھی انہوں نے کوئی ایسی کنپروورشل بیان جو ان کو برا لگے انہوں نے کبھی وہ نہیں کیا یا ان کا کبھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا اس آپریشن میں جس آپریشن میں ان کے خلاف ہو تو یہ بہت اہم بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا بیرل تحقیقات کر رہی ہے ابھی میری یوب کے کمیشنر ہیں سعید احمد عمرانی صاحب ان سے میری بات ہوئی میں نے ان کو کہا کہ کیا ابھی صورتہ لوں تو مجھے ڈیٹیل بتا دیتی ہیں جو ابھی اگر دنفر آپ کو بتا رہے تھے لیکن انہوں نے کہتے ہیں ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا ہے اور کس طرح اور کچھ جگہ پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کچھ جگہ پر چھاپے بھی ہم نے مارے ہیں اور مشکوک جگہ پر کہ اگر کوئی ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں کوئی لنک نکلتا ہے اور اب تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی نہیں ہے جس طرح آپ صاحب بتا رہے ہیں یقیناً یہ احران کھونے جماعت اسلامی پر اس طریقے سے مبینہ طور پر یہ خودکش حملہ ہونا لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کیونکہ جماعت اسلامی کا جلسہ کرنے آ رہی ہے جوب میں انتظامات سیکیورٹی کے ظاہرے براتستان کی طرف سے حکومت کی طرف سے بھی ان کو دیے گئے ہوں گے ان کی اپنی بھی سیکیورٹی ہوگی اس طریقے سے ایک شخص کا گھس جانا وہ بھی مقافلہ جو کہ جا رہا تھا جہاں پر جلسہ کرنا تھا یا یہ بھی ایک علام ہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی اس طریقے کی نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی دیکھیں جب بھی میں نے تو خود دیکھا کہ جب بھی سراج الک صاحب آئے ان کو زبردستی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ سیکیورٹی لے لیں بلکہ تین سال پہلے میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ایک دوست کی گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور وہ ایک عام سی کار تھی اور پیچھے پولیس کی ایک وین تھی اور اس میں کچھ لوگ سوار تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کس نے مارنا ہے کوئی میرے خلاف نہیں ہے کیونکہ میں کوئی ایسی سیاست ہی میری نہیں ہے لیکن آج کے بعد اب شاید ان کے لیے علام ہو لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی ضرور رکھتی ہے ان کے ساتھ ان کو ان کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں جب کوئیٹا وہ آتے ہیں تو کوئیٹا بھی میں نے دیکھا کہ گاڑیاں بہت دور ہوتی ہیں وہ پریس کلپ آتے ہیں پریس کلپ میں کہیں اپنے آفیس میں جاتے ہیں گاڑی دور وہ نارمل سے معمول کے مطابق وہ لیتے ہیں کہ ان کو واقعی کوئی تھریٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو ہوا ہے یہ تو بچے بھی ہیں وہ اور محفوظ رہے ہیں ان کی جو سینٹر لیڈرشپ جو ہیں ان کے ساتھ سوبائی لیڈرشپ سینٹر لیڈرشپ وہ بچ گئے ہیں ایک کارکن شہید ہوئے ہیں اور یہ بہت الارمنگ ہے اب شاید ان کو خود بھی اس پہ سوچنا پڑے گا گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا جس طرح کیسے مولانا فضل و رحمان ایوائیڈ کرتے رہے یا این پی کے جو کئی لیڈران شہید ہوئے ہیں اس طرح کے دماکوں میں اس طرح کے حملوں میں اسفندیار صاحب خود بال بال بچیں خود کچھ سے اس طرح تو کافی ان کو نے اپنی سیکورٹی بھی کافی ٹائٹ کی اور بہت زیادہ ان نیسیسی جگہ پر وہ شاید لوگوں میں اس طرح جاتے بھی نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی شاید حالانکہ یہ عام جاتے تھے اور اپنا دورہ بھی کرتے تھے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے ان کے لیے کافی ابھی مشکلات ہوں گی اچھا ذو فخار صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیونکہ ابھی غزنفر جس طرح بتا رہے تھے کہ شاید کچھ ابھی سرچ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح کی تریڈ الٹس تھے کہ کچھ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں کچھ اور بھی ابھی ٹیمز جو ہیں وہ سرچ آپریشن کری ہیں ویسے اوورال کس طرح کے حالات ہیں سیکیورٹی کو لے کر کہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں اگر آپ نے دیکھا پولیو ورکر کو نشانہ بنایا گیا آپ نے دیکھا پولیس کو نشانہ بنایا گیا پچھلے ماہ اگر آپ دیکھیں خاص کر رمضان مبارک کے مہینے میں ایگل سکارڈ جو ویل ٹرینڈ ہوتی ہے ان کو نشانہ بنایا گیا اس کے بعد اس لنک میں جوابی فائرنگ میں ایک دہشتگرد مارا گیا اور اس کے بعد جو شواید ان کو ملے اس علاقے میں کچھ لاکھ کے ایریا میں جو کوئٹہ سے بلکل متصل علاقہ ہے وہاں ایک جگہ پر چھاپا مارا گیا اس میں چار پولیس والے شہید ہوئے ایک دہشتگرد مارا گیا ایک خیال کیا جاتا ہے اور ان کو روک کے پولیس اس چھاپے کو روک کر ریٹ کو روک کر ان رکھا باقی سارے نکل گئے نکلنے میں کامیاب ہو گئے رات کے اندیرے میں وہ ایک ہی دہشتگرد پھر بعد میں مارا گیا تو اس طرح کے واقعات بہت ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ دہشتگرد دہشتگرد کا نیٹورک موجود ہے جس دن ٹی ٹی پی نے اعلان کیا پچھلے سال میرے خیال میں ستمبر یا دسمبر کے آخیر میں جب انہوں نے اعلان کیا ہم ختم کر رہے ہیں نیکس دے جو ہے وہ انہوں نے بلوشتان کانسٹیبلیری کو نشانہ بنایا اور پولیو ورکر کو نشانہ بنایا سبی میں فروری کے مہینے یا مارچ کے مہینے میں سبی سے آ رہے تھے وہ بلوشتان کانسٹیبلیری کے لوگ جو علاقائی رقص پیش کرتے ہیں انہیں کے بنیاد پر ان کو نوکری دی گئی ہے وہ آم لیس ہوتے ہیں کوئی مسلح نہیں ہوتے ہیں ان کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا تو اس طرح کہ بہت سے واقعات ہوئیں اور ایسٹ میں ویسٹ میں نورٹ ساؤت کے ایریاز میں بلوشتان میں واقعات ہوتے رہتے ہیں اور پولیس بھی اپنے طور پر سیکیورٹی آدارے بھی آئی بیوز انفارمیشن بیسٹ آپریشن کرتی رہتی ہے ان چاپوں میں لوگوں کو مار دیا بھی جاتا ہے ابھی حالیہ کیج میں چار دہشت گردوں کو چھے دہشت گردوں کو مار دیا گیا ایک ریڈ میں تو یہ کاروائیاں اپنی ہوتی رہتی ہیں اور وہ کرتے رہتی ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے ازرال فخار صاحب ایسے آپ کا تذیعہ کیا کہتا ہے کہ یہ انہی شرپسندوں کی کاروائی تھی یا پھر یہ واقعی تارگیٹ کیا گیا اس راجلک صاحب کو یہ لگتا ہے ان میں سے وہ ریلیجس کی بنیاد پر بننے والی وہ تنظیمیں جو مسلح جتے ہیں وہ جو ایک کاروائیاں خیبر پخت مقامے بھی کرتے رہے ہیں بلوشتان کے نورت کے ایریا میں ان کا ایک نیٹورک ہے یہ کاروائی ان کی ہو سکتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ابھی تک ان کا اعلان نہیں آیا اعلان آئے گا تو کنفرم ہوگا لیکن ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان میں سے ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایتھنک کے بنیاد پر جنہوں نے اپنے مسلح جتے بنائے ہوئے ہیں یا اپنی تنظیمیں بنائی ہوئے ہیں جن کو بین کیا گیا ہے وہ اس میں ملوث ہوں اور باقی سراجلک صاحب کی دشمنی یا ان کے جو لوگوں کی دشمنی کوئی ایسے کبھی ہے بھی نہیں اور اگر کوئی دشمنی ہوتی بھی تو نون ہے قبائلی دشمنی میں وہ نہیں ہے کوئی اس طرح نہیں ہے یہ بغض نہیں ہے یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کی ایک کاروائی ہے جس میں وہ ساری لیڈرشپ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے خواہد کر سراجلک صاحب کو یہ خوش قسمتی سے وہ اس میں بچ گیا لیکن بدقسمتی ہے کہ ایک ان کا جو کارپن ہے وہ شہید ہوئے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ذوالفخار صاحب غزنفر سے بھی بات کرتے ہیں غزنفر کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں آپ کے پاس زخمیوں کے حوالے سے جی زخمی جو ہے ابھی بتا رہے ہیں کہ خطرے سے باہر ہیں اور کوئیٹا ریفر کیا جائے گا دو زخمی جو ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے